اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ ایمپیریکل فارمولا کی کیلکولیشن کریں گے فروم کمبنشن انیلیسیز یعنی اگر آپ نے کسی بھی اورگینک کمپاؤنڈز جس کے اندر کاربن ہائیٹروجن اور اکسیجن موجود ہے آپ اس کمپاؤنڈ کا ایمپیریکل فارمولا لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اسے کمبنشن انیلیسیز کے ذریعے بھی لکھ سکتے ہیں کمبنشن انیلیسیز کیا ہوتا ہے اس میں ایمپاونڈ جس کی اماؤنڈ ہمیں ناؤن ہوتی ہے اس کو برن کیا جاتا ہے برنن کے دوران آپ کے پاس جو مین پروڈک بنتے ہیں وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ ہیں اور آپ کے پاس رییکشن کے دوران پانی بنتے ہیں اب ان کاربن ڈائیوکسائیڈ اور واتر کی مدد سے ہم پرسنٹیج کاربن کیلکولیٹ کریں گے پرسنٹیج ہائیٹروجن کیلکولیٹ کریں گے اور پرسنٹیج اکسیجن فائنڈ کریں گے تو کمبنشن انیلیسیز آپ کے پاس ایک ایسا پروسس ہے جس میں اورگینی کمپاونڈ کو برن کر کے آپ کسی بھی اورگینی کمپاونڈ کے اندر پرسنٹیج کاربن پرسنٹیج ہائیٹروجن پرسنٹیج اکسیجن کو ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں کمبنشن انیلیسیز کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے کمبنشن ٹیوب لینی ہے اس کمبنشن ٹیوب میں اورگینک سیمپل لیں گے اور اس کی کوانٹیٹی آپ کو ناؤن ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے وہ سیمپل لینے ہے جس کا ایمپیریکل فارمولا ہم رائٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اکسیجن سپلائی کریں گے کیونکہ کمبنشن پروسس کے لیے اکسیجن جو ہے وہ پروائیڈ کرنا پڑتی ہے جب یہاں پہ اسے کمبنشن ٹیوب کو فرنس کے اندر رکھیں گے اور اسے برن کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس جو مین پروڈکٹ ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر بنتے ہیں نیکس ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹیوبز لگائی ہوئی ہیں اب جو فرس ٹیوب ہے آپ کے پاس وہاں پہ ہم نے میگنیشن پر کلوریڈ کو رکھا ہوا ہے یہ آپ کے پاس ایک وارٹر ایبزوربر ہے اس کے بعد نیکس آپ کے پاس ہے 50% کیو ایچ ہے اور یہاں پہ کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس جو ہے یہ ایبزورب ہو رہی ہے اب یہ جو کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر بنتے ہیں وارٹر سارا آپ کے پاس میگنیشن پر کلوریڈ کے اندر ایبزورب ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو میگنیشن پر کلوریڈ ہے سٹارٹ میں انیشل اماؤنٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کتنی رکھی ہوئی ہے اب جیسے ہی وارٹر اس کے اندر ایبزورب ہوگا فار ایگزامپل اگر میگنیشن پر کلوریڈ ہے اس کی ویلیو ٹو گرام تھی جیسے ہی وارٹر اس کے اندر آیا وارٹر اس نے میگنیشن پر کلوریڈ نے ایبزورب کیا تو اس کی ویلیو انکریز ہو کے سکس گرام ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر ہم لوگ کیا کریں گے ہمیں چونکہ وارٹر کی کوانٹی چاہیے ہم فائنل میں سے انیشل کو مائنس کر دیں گے جو بھی آپ کے پاس انسر آئے گا وہ وارٹر کی ویلیو آ جائے گی اور اس کیس میں فور گرام وارٹر آپ کے پاس ایبزورب ہوا ہے نیکس کیس میں ہمارے پاس کاربنڈا ایوکسائیڈ اس چیمبر میں ایبزورب نہیں ہوتی ہے وہ پاس آؤٹ ہو جائے گی ففٹی پرسنٹ کی ویچ کے اندر کاربنڈا ایوکسائیڈ گیس جو ہے وہ ایبزورب ہوگی فور ایکزامپل یہ سپوس ویلیوز ہیں کہ ہمارے پاس جو ففٹی پرسنٹ کی ویچ ہے اس کی انیشل اماؤنٹ آپ نے تری گرام لی ہے لیکن جیسے ہی کاربنڈا ایوکسائیڈ گیس جو ہے اس کے اندر ایبزورب ہوئی یہاں پہ میس انکریز کر گیا وہ فائیو گرام تک پہنچ گیا ہے پھر آپ ان کا ڈیفرنس لیں گے ڈیفرنس سے ہم لوگ کیا نکالیں گے کاربنڈا ایوکسائیڈ گیس کی اماؤنٹ نکالیں گے یعنی اس طریقے سے ہم لوگ میگنیشن پر کولریٹ سے واتر کی اماؤنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اور کاربنڈا ایوکسائیڈ گیس کی اماؤنٹ کو فائنڈ کرنے کے لئے ففٹی پرسنٹ کیو ایچ یوز کیا جاتا ہے نیکس ہمارے پاس آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں چونکہ پرسنٹ ایج آف کاربن چاہیے پرسنٹ ایج آف ہائیٹروجن چاہیے اور اکسیجن جو ہے چونکہ آپ کے پاس واتر میں سے بھی آ رہے ہیں اکسیجن کاربنڈا ایوکسائیڈ گیس میں سے بھی آ رہے ہیں اور اکسیجن کو ہم لوگ خود بھی سپلائی کر رہے ہیں اس لئے اکسیجن کی ایکوریٹ اماؤنٹ تو ہمیں اس طریقے سے بتا نہیں چلے گی اس کے لئے ہم میتھوڈ آف ڈیفرنس یوز کریں گے پرسنٹ ایج آف کاربن کو کاربن ڈائی اکسائیڈ میں سے معلوم کرنے کے لئے جو فارمولہ ہے آپ کے پاس پرسنٹ ایج آف کاربن ایکول ہے میس آف کاربن ڈائی اکسائیڈ ڈیوائیڈ بائی میس آف اورگینک کمپاؤن ملٹیپلائی بائی ٹویل ڈیوائیڈ بائی پورٹی فور اینڈ ملٹیپلائی بائی ہنڈر اب چونکہ آپ نے کاربن کی پرسنٹ ایج فائنڈ کرنی ہے اس فارمولے کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاربن کی پرسنٹ ایج معلوم کرنی ہے کاربن کا اٹومک میاس ہوتا ہے ٹویل فائنڈ کس میں سے کرنی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس میں سے تو کاربن ڈائیوکسائیڈ کا جو مولیکولر میس ہے وہ کتنے ہیں 44 ہے اور ملٹیپلائے کر دینا ہے ہنڈر سے اس طریقے نیکس ہم لوگ فائن کریں گے پرسنٹیج آف ہائیٹروجن پرسنٹیج آف ہائیٹروجن ہائیٹروجن ہمارے پاس وارٹر میں سے آ رہا ہے اس لیے ہم لکھیں گے میس آف وارٹر ڈیوائیڈڈ بائی میس آف آرگینک کمپاؤنڈ جو آپ نے سٹارٹ میں لیے ہے اس کو بھی لرن کیسے کریں گے وارٹر وارٹر کے اندر ہائیٹروجن آپ کے پاس کتنے ہیں 2 ہائیٹروجن ہے اور ایک ہائیٹروجن کا ایٹومک میس کتنا ہوتا ہے 1.008 اب جونکہ 2 ہائیٹروجن ہے اس لیے یہاں پہ لکھیں گے 2.016 اور 18 آپ کے پاس پورے وارٹر مولیکول کا مولیکولر میس ہے ملٹیپلائے کس سے کر دیں گے ہنڈر سے کر دیں گے پرسنٹیج آف اکسیجن کو میتھڈ آف ڈیفرنس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس لیے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اکسیجن کی سپلائی یہاں ہم لوگ خود بھی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں اکسیجن کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس کے دوران بھی بن رہے ہیں وارٹر کے درمیان بھی بن رہے ہیں تو اس لیے میتھڈ آف ڈیفرنس یوز کریں گے ہنڈر میں سے آپ مائنس کریں گے جو آپ نے پرسنٹیج کاربن نکالی ہے پرسنٹیج ہائیٹروجن نکالی ہے جو آپ کے باس انصرہ ہوگا وہ پرسنٹیج آف اکسیجن نیکس آپ کے پاس اگزامپل نمبر فور ہے اگزامپل نمبر فور کا جو گیون ڈیٹا ہے جو بھی نومیریکل ہے اس کا پہلے گیون ڈیٹا لکھیں 0.5439 گرام آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے اورگینک کمپاؤنڈ ہے یہ 1.039 گرام آپ کے پاس کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس بنا رہے ہیں اور 0.6369 گرام آپ کے پاس وارٹر بن رہے ہیں آپ نے اس کا ایمپیریکل فورمولا لکھنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو جو ویلیوز گیون تھیں وہ ڈیٹا لکھ لیا ہے لکھنے کے بعد جو آپ سے ریکوائیڈ ہے ایمپیریکل فورمولا لیکن ایمپیریکل فورمولا کو بھی لکھنے سے پہلے آپ کو پرسنٹیج کاربن پرسنٹیج ہائیٹروجن اور پرسنٹیج اکسیجن فائنڈ کرنی ہے تو ایمپیریکل فورمولا کو کیلکولیٹ کرنے کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے پرسنٹیج فائنڈ کرنا پرسنٹیج او کاربن کے لیے فورمولا گیون میس او کاربن ڈائیکسائیڈ ڈیوائیڈ بائی میس او اورگینک کمپاؤنڈ ملٹیپلائے بائی ٹوائیڈ ڈیوائیڈ بائی فورٹی فور ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ یہاں پہ آپ ویلیوز لگائیں گے جو آپ کاربن کی پرسنٹیج آپ کے پاس کتنی نکلی ہے پرسنٹیج او ہائیڈروجن آپ کیسے نکالیں گے ملٹیپلائے بائی میس او اورگینک کمپاؤنڈ ملٹیپلائے بائی ٹوائیڈ بائی ہنڈرڈ ویلیوز لگائیں لگانے کے بعد جو آنسر آیا ہے وہ آپ کے پاس ہے تھرٹین پوائیڈ ایلیون پرسنٹ اسی طریقے سے آپ نے اکسیجن کی پرسنٹیج نکالی میتھوڈ آف ڈیفرنس کو یوز کرتے ہوئے تو وہ آنسر آپ کے پاس آ رہے ہے تھرٹی فور پوائنٹ سیونٹی سیون پرسنٹ ایمپیریکل فارمولا کو کیلکولیٹ کرنے کا جو سیکنڈ سٹیپ تھا وہ نمبر آف گرام ایٹم ہے یا جسے مولز بھی بولتے ہیں مولز آف کاربن ایکول ہے جو آپ کے پاس میس نکلیا ہے یا پرسنٹیج ابھی آپ نے نکالی ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ایٹومک میس پہ اور نیکس آپ کے پاس اس کا جو آنسر آیا وہ فور پوائنٹ سیونٹی فور گرام ایٹم ہے جیسے مولز آپ نکالتے ہیں گیون میس یا گیون پرسنٹیج ڈیوائیڈ بائی ایٹومک میس مولز آف ہائیٹروجن کو نکالنے کے لیے یہ مول ہائیٹروجن کی پرسنٹیج ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہائیٹروجن کے ایٹومک میس پہ آنسر آ رہا ہے تھرٹین گرام پر ایٹم ایٹومک میس پہ آنسر کتنا آ گیا ٹو پوائنٹ وان سکس گرام ایٹم نیکس ٹیپ ہے آپ کے پاس ایٹومک ریشو نکالنا گیون سیمپل کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس کی آپ نے کیلکولیشن کی ہے اسے ریشو فارم میں لکھیں گے پھر نیکس ٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے جو مولز آپ نے نکالنے ہیں وہ رائٹ کر دینا ہے پھر اس سے نیکس آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ جو مولز آپ نے نکالنے ہیں ان میں سے سب سے سمالیس نمبر اوف مولز کس کی ہیں سمالیس نمبر سے آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے تمام کے مولز کو اگر دیکھا جائے کاربن کے مول ہیں 4.34 ہائٹروزن کے ہیں 12.13 اکسیجن کے ہیں 2.16 اس کا مطلبی ہے کہ اکسیجن کے نمبر اوف مولز اب سے کام ہے تو ہم اکسیجن کے نمبر اوف مولز سے سب کو ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد کاربن کا انصر آ رہا ہے 2. ہائٹروزن کا آ رہا ہے 6. اکسیجن کا آ رہا ہے 1. لاسٹ اپ آپ کے پاس ہے کہ جی امپیریکل فارمولا لکھیں گے کاربن کا جتنا نمبر ہے وہ لکھ دیا ہائٹروزن کا جتنا نمبر ہے اور اکسیجن کا جتنا نمبر ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو امپیریکل فارمولا کی ویلیو ہے وہ ہے c2h6o1 ٹھیک ہے اگر یہی انصر آپ کے پاس کوئی فریکشن میں آتا تو تب ہم لوگ امپیریکل فارمولا نہیں لکھ سکتے تھے ہمیں پھر اسے کسی سیو ٹیبل ڈیجٹ سے ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ ہون نمبر میں آ جائے کیونکہ امپیریکل فارمولا ہمیشہ ہون نمبر میں لکھا جاتا ہے اور یہ ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا بیسٹ اف لکھ